اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں میجک تو میجیشن عبدالعزیز کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں میجیشن عبدالعزیز دوستو آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج پھر ہم آپ کو نئی ٹرک دکھائیں گے نیا جادو دکھائیں گے ایلیشن دکھائیں گے اور اس کا راز بتائیں گے کہ کیسے ہوتا ہوگا جی دوستو آج ہم آپ کو بہت اچھا تک دکھانے والے جادوی عمل سے کسی کو بےوقف بنانا بلکل بھی آسان نہیں ہے اور یہ کام بلکل مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس جادوگر کی مشہور جوری پین اور ٹیلر ہو اور پین اور ٹیلر ہر وقت آپ کے عمل کو گھورتے رہیں لیکن پھر بھی کچھ ایسے جادوگر ہیں جو ناکہ بل عمل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں یہ ایک گولڈرنگ کی ٹرک ہے تو چلیں آپ کو پہلے یہ دکھائیں گے اس کے بعد آپ کو شکہ راز ہی بتائیں گے آئے پھر چلیں جی دوستو اگر آپ بھی جادوبر بننا چاہتے ہیں تو میجیشن عبدالعزیز کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا پہلا ایکن دوانا مجھ بولیے گا ہیلو دوستو ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم پین اور ٹیلر کے سب سے مشہور جادوی چالو کی پیچھے راز معلوم کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سوڈا کین میں کارٹ کی چال ہے مخالف نیش فنگ میجیشن میں پین اور ٹیلر اور پوری دنیا سے تعریفیں حاصل کی ہیں اس چال میں وہ پین کا ڈرائیونگ لائسنس لیتا ہے اور اسے لفافے میں رکھتا ہے اس کے بعد وہ پین اور ٹیلر سے کہتا ہے کہ کارٹ دو اور اسے دوسرے لفافوں میں ڈال دیں اب تین لفافوں میں سے ایک کے پاس پین کا لائسنس ہے تو وہ پین سے کہتا ہے کہ وہ اپنا لائسنس واپس لینے کے لیے ایک لفافہ منتخب کریں فنگ میج پھر دوسرے دو لفافوں کو جلا دیتا ہے تاہم بعد میں یہ پتا چرے کہ پین نے قرط لفافے کا انتخاب کیا تھا جس سے اس کے اندر ایک جالی کارٹ ظاہر ہوا تھا نہ کہ اس کا لائسنس تو آخر کار کرمی جادوی طور پر پین کو سوڈا کین کے اندر دوبارہ ظاہر ہونے کا لائسنس بناتی ہے تو اس نے یہ کیسے کیا؟ ٹھیک ہے یہاں راز ہے جو آپ کو ہم بتائیں گے اگر آپ بھی اس طرح کی ویڈیوز پسند کرتے ہیں اور جادوگر بننا چاہتے ہیں تو میلزیشن عبدالعزیز کو سبسکر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئرز کیجئے گا لائک کیجئے گا اور پیل آئیکن نبانا مد کیجئے گا حقیقت یہ ہے کہ نیش میلزیشن نے لفافوں کا ایک دھیر لے کر آیا اس نے اس کا کام آسان کر دیا اس لیے جس لمحے وہ لفافے کے اندر پین کا لائسنس کارڈ رکھتا ہے ہم سب پرس کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح لفافہ تھا کیونکہ اسے لائسنس کارڈ ڈالنے میں تھوڑی مشکل پیش آئی تھی تاہم اس ٹک میں سب سے اوپر کے دو لفافے ایک جیسے نظر آتے تھے جی ہاں دو لفافے تقلیقی طور پر ایک ساتھ رکے ہوئے ہیں اور ٹرک پین کا طریقہ یہاں ہے سب سے اوپر والی لفافے میں دراصل ایک اور لفافہ ہوتا ہے اور اسے ایک لفافے کی طرح زاہر کیا جاتا ہے سمجھنے میں آسانی کے لیے آئیے سب سے اوپر والی لفافے کے لیے انہیں نیلے رنگ میں رنگ دیں اور اس پر چھوٹے لفافے کے لیے دیکھیں اس لیے جب ایک ساتھ دیر لگاتے ہیں تو ہمیں لفافے اور دیکھنے والوں دونوں کے کھلے نظر نہیں آتے یہ ایک ہی لفافہ معلوم ہوتا ہے اب نیش میڈیشن نے لائسنس کارڈ کو چھوٹے لفافے میں ڈالتا ہے یہاں سرخ لفافے میں نہیں بلکہ سب سے اوپر والی نیلے لفافے میں ڈالتا ہے جسے ہر کوئی واضح سمجھنے لگتا ہے اگر آپ اس طرح لمحے کو دیکھیں گے تو وہ سب سے اوپر والی لفافے کو سیل کرنے سے پہلے اوپر کی طرف کھینچتا ہے یہاں ہماری مثال کے طور پر وہ سب سے اوپر والی نیلے رنگ کے لفافے کو سیل کرنے کے لئے اوپر کھینچتا ہے اور اس عمل میں اس بات کو یقینی بنایا کہ چھوٹا سرخ لفافہ جس کا لائسنس کارڈ سیل نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ سیلے بن نیلے لفافے میں پہلے سے ہی جالی کارڈ پہلے سے لوٹ کیا ہوا تھا اب نیج میجیشن نے وہ لفافہ نکال کر اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے رکھ دیا اس کے بعد پین اور ٹیلر نے جالی کارڈ کو دو اور لفافوں میں ڈال دیا اور پھر پین تینوں میں سے اپنا انتخاب کرتا ہے لیکن اب آپ یہ جانتے ہیں کہ تینوں لفافوں کے اندر ایک جالی کارڈ ہے اور لائسنس کارڈ اس کے بجائے بغیر سیل کیے ہوئے لفافے میں تھا جو اسٹک کارڈ کے نیچے رہ گیا تھا جسے اس نے اپنے بائے ہاتھ کے نیچے رکھا تھا ٹیلر نے پھر پوک کا کین نکالا اور یہ اصلی تھا اور دباؤ والی وننش میجیشن نے اسے کھولا اب اس لمحے کے دوران وہ غیر استعمال شدہ لفافوں کا پورا ڈیر لگا دیتا ہے اس میں پوک بھی شامل ہے جس کا ٹیبل کے نیچے لائسنس کارڈ ہے اور ایک ڈپلیکیٹ کین کو ایک سیکنڈ کے لیے اصل کین کو تبدیل کرتا ہے تاہم دوسرے کین کو اوپر سے پہلے سے کارڈ دیا گیا تھا کولا لیکویڈ صرف اس کے نیچے ہسٹلے میں بھرا ہوا تھا لہٰذا ان چند سیکنڈوں نے اس سے آسان منا دیا کیونکہ وہ لائسنس کارڈ کو دوسرے کین کے پری کٹ اوپننگ میں سلائٹ کر سکتا تھا اس سے پہلے کہ اسے اوپر لانے سے پہلے اس کے علاوہ اس مقابلے کی تصویر اس سے پہلے اور بعد میں اس نے کین کو تبدیل کیا یہ تزدیک کرتے ہیں کہ دو کین استعمال کیے گئے تھے آپ اس کے انگوٹے اور خرف سی کو دیکھ کر ہی فرد دیکھ سکتے ہیں وہ صرف مماثل نہیں ہے اب کٹ پوری افتتاحی کے برعکس ہے اس لیے اس نے ڈبے کو اپنی ہتیلی سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اس لیے وہ نہیں نکلا آخر کار وہ دوبارہ نمودار ہونے کے لیے پین ڈرائیوینگ لائسنس کارٹ بناتا ہے جو سب کو حیران کر دیتا ہے تو دوستو کیسا لگا جادو اگر آپ بھی جادوگر بننا چاہتے ہیں تو میلیشن عبدالعزیز کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں بیل آئیکن نبانا مد بھولیے گا دوستو تو آپ کو یہ پولڈرنگ کین پرچیس نہیں لگی آپ کمیڑ میں بتائیں اور امید ہے کہ آپ نے اس کا راز بھی جان لیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اپنے میڈیشن عبدالعزیز کو بے اجازت اللہ حافظ